السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالعلوم دیوبن میں مجلس شورا کا سہ روزہ بجٹ اجلاس جاری پہلے دن متعدد شعبوں کی ریپورٹیں پیش کئی اہم فیصلی لے جانے کا امکان دیوبن سے صحفی سمیر چودری صاحب کی ریپورٹ عالمی شہرتیافتہ دینی دعلمی ادارہ دارالعلوم دیوبن میں شورا تین روزہ بجٹ اجلاس آج صبح سے شروع ہو گیا ہے اس میں ادارے کے بجٹ میں اضافے کے ساتھ ادارے کی تعمیری و ترقی کے متعلق متعدد اہم تجاویز منظور کی جائیں گی شورا کا تین روزہ اجلاس پیر کی صبح نو بجے دارالوم دیوبن کے مہمان خانے میں شروع ہوا جس میں سب سے پہلے ادارے کے بجٹ پر بحث ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ اور اس سے متعلق کاموں میں شورا کا کافی وقت لگے گا اس بار مہنگائی کی وجہ سے ادارے کے بجٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے سہروجہ اجلاس پچھ نششتوں پر مشتمل ہے جس کی پہلی نششت پیر کی صبح منعقد ہوئی جس میں ادارے کی متعدد شعبیجات کی نظام بالخصوص تعلیمات محاسبی تعمیرات انسیم و ترقی نے اپنی اپنی ریپورٹیں پیش کی جس پر اراکی نے شورا نے اتمنان کا اظہار کیا اساتذہ اور ملاسمین کی تنغاہوں میں اضافہ کہیں غیر مستقل ایسا جزہ و ملاسمین کو مستقل نئی تقرریوں اور کچھ لوگوں کی ترقی کے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا وہیں کچھ تعمیرات کے سلسلے میں قانونی پیچھتکیوں کو لے کر اراکی نے شورا نے کافی غور و فکر کیا اس کے علاوہ طلبہ کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لئے شورا کے جانب سے تیس بستروں پر مشتمل اسپیدال کے تعمیر کی منظور کردہ تجویز پر کام شروع کر جانے کو بھی منظوری مل سکتی ہے ذرائع کے مطابق اول انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے قومی صدر اور رکن شورا بزرگ آلی مدین حضرت مولانا سجد رابح حسین ندوی رحمت اللہ علیہ ندوے کے انتقال سے خالی ہوئی نشست پر نئی رکن شورا کا انتقال بھی عمل میں آ سکتا ہے حالانکہ منگل کا دن شورا کے لئے نہایت اہم ہے کیونکہ تمام اہم فیصلوں پر آج ہی مہر لگائے جائے گی جبکہ کچھ فیصلوں کو بودھ کو حق میں شکل دی جائے گی اجلاس میں محتمی مولانا مفتی عبدالقاسن نعمانی صدر المدرسین مولانا سجید ارشاد مدنی سابق انگون پارٹیمیٹ مولانا محمود مدنی مولانا غلا محمد وستانوی امیل مولانا اسماعیل مالگاؤن حکیم محمد قلی ملدہ علی کردی مولانا عبداللیم فاروق یلخناو مولانا حبیب باندی مفتی شفیق بنگلور مولانا آقل سہرنپوری مولانا ملک ابراہیم مدرس مولانا رحمت اللہ کشمیری مولانا آقل ردولت مولانا انوار الرحمن بجنوری مولانا سجید اندر حسین میادیوبندی مولانا محمد وستانی اور مولانا عبدالسمد بنگال شامل ہوئے جبکہ رکنے پارٹ لیمیٹ مولانا بدر الدین اجمل بنگل اور بودھ کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں مسیح تاثرین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل محاصل سلام کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تمام کی تمام ویڈیوز پر وقت مل جائے کرے گی شکریہ جزاکو اللہ